ہیلو فرینڈ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے ہماری خاص ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے کوکنٹ آئل کی مدد سے اپنے انچاہی بالوں کو بہت ہی آسانی سے ریمو کر سکتے ہیں یعنی انہیں ہٹا سکتے ہیں جہاں دوستو آپ بہت ہی آسانی سے کوکنٹ آئل کے مدد سے اپنے انچاہی بالوں کو ریمو کر سکتے ہیں تو دوستو آپ انچاہی بالوں کو ہٹانے کے لیے کئی بار ویکسن کا استعمال کرتے ہیں جس سے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس آسان سے اپائے سے اپنے انچاہی بالوں کو بہت ہی آسانی سے ریمو کر سکتے ہیں اور اس سے سائٹ فیکٹ ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور اس سے آپ کے سکن پر سائٹ فیکٹ ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس ریمیڈے میں ہم جن چیزوں کا استعمال کریں گے وہ بہت ہی نیچرل چیزیں ہیں اور جن کا ہم صدیوں سے اپیوک کرتے چلے آ رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کہ اید ہی آپ ہمارے چینل کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے پاسکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلی دوستو اس ریمیڈی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لینا ہے ایک کلین باؤل اور اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے دو چمچ میدہ اس کے بعد اس میں دوسری چیز آپ کو ایڈ کرنی ہے ہلدی یعنی ترمیلک پورٹر دوستو ترمیلک پورٹر اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ اور تیسری چیز آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے کوکنیٹ آئل دوستو کوکنیٹ آئل اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے ایک چمچ تو دوستو ایک چمچ آپ کو کوکنیٹ آئل اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اس کے بعد آپ کو ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے تو دوستو ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملانے کے بعد اب آپ کو اس کا پیشٹ بنانا ہے اور پیشٹ بنانے کے لیے آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے کچھا دودھ تو دوستو تین سے چار چمچ آپ کو اس میں کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے تو دوستو اسے ملانے کے بعد آپ کو اسے اپنے انچاہی بالوں پر لگا لینا ہے جہاں سے بھی آپ اپنے انچاہی بال ہٹانے چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو اسے اس پیسٹ کو لینا ہے اور اپنے انچاہی بالے پر اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ کو اسے اپنے انچاہی بالوں پر لگا لینا ہے اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو اسے دس سے پندہ منٹ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو دوستو دس سے پندہ منٹ اس کو ایسے ہی چھوڑنے کے بعد جب یہ سوک جائے تو اس کو آپ کو رب کرتے ہوئے چھوٹا لینا ہے تو آپ کے انوانٹیڈ ہیر اس کے ساتھ چھوٹنے لگیں گے یعنی چھوٹ کر گننے لگیں گے کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس میں کوکونٹ آئل میدہ اور بیکن سوڈے کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے انوانٹیڈ ہیرز کو جر سے ریمو کرتی ہیں دوستو آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریں اور دو سے تین بار استعمال کرنے کے بعد آپ کے انوانٹیڈ ہیر پوری طرح سے ریمو ہو جائیں گے دوستو ہمارا یہ پیشٹ آپ کے انوانٹیڈ ہیرز کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کے سکن کو برائیڈ بھی بناننے کا کام کرتا ہے یعنی آپ کی سکن کو گورہ کرنے کا کام بھی کرتا ہے تو دوستو آپ کو ہمارے اس پیشٹ سے دوگنا فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ آپ کے انوانٹیڈ ہیرز کے ساتھ ساتھ یہ ہے آپ کی سکن کو برائیڈ بھی بنانے والا ہے لیکن دوستو آپ کو اس بات کا دھیان نہ کنا ہے کہ آپ کو اسے واش نہیں کرنا ہے بلکہ اسے دس سے پندے منٹ سوکھنے کے بعد یعنی جب یہ ہلکا سوکھنے لگے گا تو آپ کو اسے بالو کی اپوزٹ سائیڈ میں رب کرتے ہوئے اس کو اتار لینا ہے یعنی اس کو چھوٹا لینا ہے تو دوستو یہ بہت ہی کارگن اس کا ہے آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائے کریں اور اپنے انچاہی بالو کو پوری طرح سے ریمو کریں تو فرنچ جیدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیووں سے اسی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں دھنیوار